پھر اس بارتہ میں وہ چیزیں دی جائیں گی جو سرکار کے دوارہ ہم تک پہنچائی گئے ہیں اور ہمارے جو سنیونکتو مولچہ کے تدس ہیں جو ہماری پام تدسی کمیٹی ہے ان لوگوں کے بیچ میں سب لوگوں کی کیا لکھا پڑی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اور ساسن کی جو بھی لکھا پڑی ہے وہ آپ لوگوں تک بتایا جائے گا جب تک ہر بند پر لکھا پڑی نہیں ہوگی لکھت لیٹر نہیں ملے گا تک تک ابھی کوئی ایسا سواتن نہیں ہے کہ ہمارا پردستان قتم ہوگا ہمارا پردستان جاری تھا اور جاری رہے گا آپ کی اس کمیٹی میں اور کتنے لوگ شامل رہیں گے کون کون لوگ یہاں کمیٹی میں شامل رہیں گے سنیونکتو مولچے کی کمیٹنگ میں چالیس سدسی کی ٹیم ہے اور جو پانچ سدسی چالیس سدسیوں نے ملا کر کہ جو پانچ سدسی ٹیم بنائی ہے وہ سیدھے سرکار سے بارتہ کر رہے ہیں اور سیدھے سرکار سے ٹیبل پہ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی پتر کے دوارہ جو بارتہ چل رہی ہے اس بارتہ کو ہمارے پانچ سدسی کمیٹی چالیس سدسیوں نے بات کرتی ہے جب جیسا بھی ان لوگوں کا آدیس ہوگا انہی حضار سے کاری کیا جائے جو آپ پرستاو دینے والے ہیں ان پرستاووں میں مکھ کے کیندر بندو کیا رہیں گے اس میں مکھ کے کیندر بندو ہمارے یہ کیے ہیں کہ دیکھیں پہلے جو گرے راجمنٹری ان کو برخافت کیا جائے جو ہمارے ہم صحیح ہمارے جتنے بھی کسان نیتا ہیں لکھیمپور میں جو بھی ہمارے بھائی جو کسانوں کے پر مگد میں یہ سب بھی مگد میں واپت کیے جائے باقی لکھا پڑی میں ہمارے مورچے کے دوارہ سب دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو بارتہ ہوگی پرس وارتہ میں تب ہر چیز کا کھلاسہ کیا جائے گا بہت بہت شکریہ کملیش ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے تو سندو بارڈر سے کسانوں نے ٹینٹ ہٹانش چوئی کار کیے سوتروں کے انصار یہ بڑی خبر ابھی جس طریقے سے کسان نیتا نے بتایا کہ ابھی پریس وارتہ کے بعد بتایا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا گورف اون لائن پر جڑ چکے ہیں تو گورف کیا کچھ جانکاری ملواری ہے جس طریقے سے بولا جا رہا ہے کہ آندولن خط کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا آندولن خط ہونے والا ہے یا ابھی بھی جاری رہے گا پچیس نومبر دو ہزار بیس کو یہ آندولن شروع ہوا تھا اس کے بار لگاتا دیکھا جا رہا تھا کہ کسان لگاتا سنگرس کر رہے تھے اور تمام کوششوں کے بات جو تمام سنجھوٹے کی بارتہ کے بات جود کسان آندولن بند نہیں ہوا تھا لگاتا اور کسانوں کا پریسان جاری تھا حالہ ایک کسان پریسان آگا جا کے کھبی جنبری کو ایک اگر پریسان میں تبدیل بھی ہو گیا تھا اس کے بعد جو تمام سرکار کے طرف سے پیسکرس کی گئی پڑھے کسان نیتا تھے جس ایسکر کسان مورچہ ہے اس کے لوگ جاتے میں بات سید کرتے پر کوئی یہاں پر ایک ایک سمجھوٹا پر نہیں جاری ہو پا رہا تھا جسے کہاں لگاتا کسان آندولن چل لاتا پر مانا جاتا جس طرح سے کسان آندولن چل لاتا اس کے بعد انیس نومبر کو برانہ ونڈی نرین موڈی جو محبا کو جاتی کے دورے پر گائیتر انہوں نے اتناک سے راست کو سمجھوٹا کرتے ہو ایک کسان جو کسی قانون تھا اس کو باپس کرنے کی مانگ کی تھی اور اعلان کیا تھا اس کے بعد جس طرح سے ایتم سے جو کسانوں جو کسان سنگٹن تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ پر سوگردی کیا تھا اس کے بعد لوگ سبھا اور راج سبھا میں اس کسان آندولن کو اسے کسی قانون کو باپس کرنے کی جو پکریہ تھی وہ پوری کل دی گئی تھی اس کے بعد دیگا جاتا کہ جس جو کسی قانون نے کہا تھا کہ جب تک سرکار ہم کو گارنٹی نہیں دے گی کوئی نیتی نہیں بنائے گی ہم اپنے آندولن کو جاری رکھیں گے اور اس کے بعد سے سرکار کے بھی جس کی باتا بارتا چل لی تھی چار دسمبر کو بھی سچ کسان مورچہ کی بیٹھا ہوئی تھی اس میں بھی کہا جاتا کہ ہم جلدی پیٹھا یعنی جو ایک پیٹھا لیں گے کہ کسان آندولن کب واپس ہوگا اس کے بعد سرکار کے طرح سے پستہ بھیجا گیا ہے حالانکہ اس پر سیوٹی بنی ہے پر ساتھی چک سہید کسان مورچہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر مہینے ہم ایم ایس پی کے جو ریٹھا اس کی سمچھا کریں گے کیونکہ جب تک نیوٹر سمنتہ مول پیک ستھا ہی نہیں ہوگا تب تک ہم اس طرح کی پریاض کرتے رہیں گے اگر سرکار نے ہم کو اس بھلابے میں رکھا یا کوئی ہم کو دھوکہ ڈیا گیا ہے تھگی کی گئی اس معاملے میں تو ہم پھر سے کسان آندولن شروع کر دیں گے حالانکہ اس فیصلے کے بعد جو سندو بوٹر ہے وہاں پر لگاتار کسانوں کے ٹینٹ ہاتھ میں شروع ہو گئے حالانکہ پہلے بھی لبا لبا انیسو بیس نومبر کو جب نرین موری نے اعلان کیا تھا کسی کارن کو باپس لینے کا کچھ کسان سنگٹر وہاں پر چلے گئے ہاتھ بھی ہیں اور اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے ایس پی سرکار کی نیتی نہیں سامنے آتی ہے تو ہم پھر آبدالن کرنے کے لئے مجبور ہوں گے ابھی گورت جس طریقے سب ایک پریس وارتہ بھی ہونے جا رہی ہے تو پریس وارتہ میں جو پریس وارتہ ہوئی ہے اس میں کس طریقے کے پرستاف رکھے گئے ہیں اور کیا اس میں ڈیسیزن لیا گیا ہے کسانوں کے کئی طرح کے پرستاف چنون کا کہنا مستی سے لے کے پانی سے لے کے چھوٹ کے لے کے بجلے میں چھوٹ کے ساتھ سار انہوں نے جو لکھین پور کے ٹکنیا میں کانڈ ہوا تھا اس میں جس میں آپ کا آجائے مصرہ جو ٹینی ہیں ان کے لڑکے کی کرپتاری ہوئی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ جو گرہ راج منتری ہیں مصرہ ٹینی ان کو بھی برخواس کہے جائے تب تک سرکار کی ایسی امیروں کی جو بیکیا ہے وہاں پر کی گئی تھی اور اس طرح کے مصرہ ٹینی کو برخواس کہے جائے اور سکھائی کی صبرہوں کو لے کے ان کو تھوڑا ریایت دی جائے اور ساتھی جو پانی اور بجلی کی طرح میں بھی کسانوں کو کچھ ریایت دے تب ہم اس قانون کو اس یعنی سہمتی کے ساتھ ہمیں کسی اندرون کو واپس لے رہے ہیں حالان کی یہ بات بھی صاف ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرکار ان مددوں پر اگر اپنی پکریہ آنگے نہیں بڑھاتی ہے کوئی ریایت نہیں دیتی ہے تو ہم پھر سے کسی اندرون کو کننے پر بجبور ہوں گے بہت بہت شکریہ گو رف ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لئے تو سینک کسان مورچہ نے اندرون کیا ہے ختم جہاں سندو مورٹر سے کسانوں نے ٹینٹ ہٹانے شروع کیے اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے تھے جہاں پر کسان اندرون سے چھوڑی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے تھے جہاں کسانوں کو اندرون ہوا ہے ختم جس کے چلتے ہیں تین سو اٹھاتہ دنوں بعد آندولن ہوا ہے یہ ختم سینک کسان مورچہ نے آندولن کیا ہے ختم جسی اندرون سے کسانوں نے ٹینٹ ہٹانے شروع کیے موسیقی 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 ہمارے جو پینٹنگ ریشوز تھے اس کی چٹھلی رہی دو ہفتے تک سرکار سے کوئی جواب نہیں آیا لیکن پر سو سات تاریخ کو سرکار کی طرف سے پہلا ڈرامٹ آیا ہم نے چڑچا کی سپشٹی کرن مانگے بدلاو مانگے اس کے چلتے کل پھر ایک ریوائیس تستاو سرکار کا آیا اس کے بارے میں چلچا ہوئی سب لوگوں نے یہاں اسے سہمت دی دی اور اس کے بعد آج سبہ سنجی اگروال سچیو کرشی بیبھار کی طرف سے چٹھی ہمیں پڑھت ہوئی ہے بھارت سرکار کی طرف سے اوفیشل چٹھی پڑھت ہوئی ہے اس میں اور کل کے پرستاؤں میں معمولی ترمیم ہے لیکن ہم نے سوچا نارجر ایشوز کے اندر اس کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس کی مکھے بات میں آپ کو بتا دوں نمبر ای سنجی اگروال سیکریٹری اگری کلچر ان کے طرف سے چٹھی آئی ہے جو سب سے بڑی ہماری چلتا تھی کہ ہمارے ہجاروں ساتھیوں پہ کیس ہے تمام راجیوں سرکار کی طرف سے پرسوں جو پرستاؤ آیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے آپ آندورن باپس لو اس کے بعد ہم کیس واپسی کی باقت کریں ہم نے اسے خارج کیا اور اب بھارت سرکار نے کمٹ کیا ہے کی یوپی اتراکھنڈ ہمارچل پردیش مدھیا پردیش اور ہریانہ سرکار نے اس کے لیے پونتہ سہمتی دی ہے کی تتکال پربھاو سے آندورن سممندد کیسوں کو واپس دیا جائے گا بچ گئی یوٹی اور دلی اس کے بارے میں ہے بھارت سرکار سنچل گورنمنٹ کے بھارت سرکار کے سممندد ویبھاگ اور ایجنسیوں ستفا دلی سہد سبھی یوٹی میں آندورنکاریوں اور سمرتھکوں پر بنائے گئے آندورن سممندد سبھی کیس بھی تتکال پربھاو سے واپس لینے کی سہمتی ہے ہم نے کہا تھا سمرتھکوں کے خلاف بھی کیس ہیں اس پر بھی کرو ہم نے کہا تھا کہ یوٹی میں دلی کا نام سپیشلی آنا چاہیے اور باقی راجیوں کو چچھیں لکھی جائے گی اس کے بارے میں بھی سہمتی ہو گئے معاوجے کا سوال تھا اس پر ہریانہ اور یوپی سرکار میں سیدھانتک سہمتی دیتی ہے بات اس سے آگے بھی بڑھ گئی ہے انفارملی ہمارے دوست بتا دیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کل چندگر آ جاؤ وہ آجا لے جاؤ یہاں تک ہو گئی ہے پنجاب نے تو پہلے ہی دیا ہے بجلی بل جس پہ ہمیں اعتراض تھا کہ اس سے کسان کو نقصان ہو سکتا ہے سرکار نے لکھت میں مان لیا ہے کہ بجلی بل پر سنیوکت کسان مورچہ سے چرچہ ہونے کے بعد ہی یہ بل سنسد میں پیش کیا جائے گا اس سے پہلے نہیں ہوگا رہ گئی بات ایم ایس پی کی ایم ایس پی پہ سرکار نے جو پردھان منطری نے کہا تھا کمیٹی بنے گی اسی کمیٹی کی بھوشنہ کی ہے لیکن ایک مہتپون بات سرکار سے لکھوا لی گئی ہے کمیٹی کا انہوں نے کہا ایک منڈیٹ یہ ہوگا کہ دیش کے کسانوں کو ایم ایس پی ملنا کس طرح سے سنشت کیا جائے یہ تو سرکار نے مان لیا ہے وارتہ کے دوران سرکار پہلے ہی آشواسن دے چکی ہے لیکن ہم نے دوبارہ لکھوا لیا کہ دیش میں ایم ایس پی پر خریدی کی ابھی کی ستھیتی کو جاری رکھا جائے گا جو خطرہ تھا جو سندے پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کے مند میں تھا کہ آپ تو ہر سال ہماری خریدی کم کر دے جائیں گے اس کے لیے انپرنسپل ایشورنس بھی ہم نے رائٹنگ میں لے گیا یہ سب دیکھتے ہوئے مورچے کی ستھی دیکھتے ہوئے ہم ایک اور پرالی پہ سرکار نے اس پرٹ کیا ہے کہ پرالی پہ جو پانچ سال کی سجا اور ایک کروڑ کا تھا اس کو سرکار پہلے ہی وڈڑا کر چکی ہے اور کوئی بھی کرمینل پروسیجورز جو ہے کسانوں کے خلاف نہیں کیے جائیں سرکار نے لیکھ اتنی آشواسن دے ان ست چیزوں کو دیکھتے ہوئے اوورال ملیاکن کرتے ہوئے کیونکہ دیکھئے سو میں سے سو بات کبھی نہ مانی جاتی ہے اور کسان کو تو جو بھی ملتا ہے سنگھرش سے ملتا ہے اس لئے ہم نے تیع کیا ہے کہ مورچے کی پرسوں سے پرسوں گیارہ تاریخ سے دیش بھر میں یہ دلی کے چھے بورڈر ہیں وہاں کو چلی رہا ہے دیش کے باقی جگہ ہیں ٹول پلازا پہ دھرنے گاؤں میں لوگوں نے لگا رکھے ہیں سبھی کو پرسوں بیجے بنا کے کلمہ بنانا چاہتے تھے لیکن کل ہمارے سینہ کے جوانوں سینہ دھیاکش کی انتیشتری کا دن ہے وہ دیش ہم نے اس کو ایک دن پوسپون کیا ہے پرسوں گیارہ تاریخ کو بجے دیبس مناکیل پورے دیش سے یہاں دلی کے سارے مورچے اٹھا لیے جائیں گے اور دیش بھر میں جہاں پہ بھی دھرنے مورچے یہ سب لگے ہوئے پلازا پہ کہیں کہیں پہ وہ سب پرسوں سے اٹھا لیے جائیں گے آندولن سماکت نہیں ہوا ہے ایم ایس پی کا سنگھرش باقی ہے لکھیم پور کھیری کہ ستردھار اپرادی آج بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں یونین کاؤنسل میں بیٹھے ہیں جیل کے اندر ہونا چاہیے تب باہر بیٹھے ہیں تمام سنگھرش ہیں جو ہمیں لڑنے ہیں سنیوکت کسان مورچہ کے روپ میں اس دیش کے کسانوں کو ستر سال بعد ایک پلیٹ فارم ملایا ہے جو کسانوں کی راشتری آواز اٹھا کے آگے جا سکتا ہے ہم نے تیہ کیا ہے ایک مہینے بعد پھر ملیں گے پندرہ جلد جنوری کو سمکشہ کریں گے کہ جو کچھ سرکار نے وعدے کیا اس پر قائم ہے کہ نہیں ہے اور اس کے بعد اپنے سنگھرش کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے بارے میں تیہ کریں گے پس آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال میں کسانوں نے تین کالے کانون تو رد کروائی لیے تین بہت بڑی چیزیں حاصل کی کسان نے اپنا کویا ہوا آتمسمان حاصل کیا ہے کسان نے اپنی ایکتہ بنائی ہے اور کسان نے اپنی راجنیتک طاقت کا احساس کیا ہے ان تینوں اپلبدیوں کے ساتھ چنوٹیاں ہیں جس کو آکے لے کے بڑھیں گے پچھلے ایک سال میں ہندوستان کے کسان نے دکھا دیا ہے کہ ہم عطیت میں اتحاس میں نہیں ہم اس دیش کے پریزن اور فیوچر میں بشواس کرنا ہے تنہیواز راکیش ٹکیش جب آپ سبھی کا دھنیواد سبھی پریز کا دھنیواد اور بہت سی باتیں آپ سب لوگ کے سامنے ہوگی ہیں آئی ہیں ایک سال تک جو آپ پریز کے لوگ ہر روز خبریں دکھاتے رہے آپ سب کا دھنیواد اور یہاں سے ہم دو تین چیزیں اکھٹی کر کے جائیں گے کہ سید مورچہ تھا ہے اور رہے گا یہ ایک بڑی چیز ہے دیس کے لیے اور ہمیشہ جب بھی سید مورچے کے لوگ کہیں پہ بھی دیس میں جائیں گے ان کو اسی سمان کی درستی سے دیکھنے جائے گا کیونکہ سید مورچہ اکھٹا یہاں سے جا رہا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے اور گیارہ تاریخ سے جو بڑا رہا ہمارے ہیں وہی خال بھی ہونے شروع جائیں گیارہ تاریخ سے اور ان کو دو دل لگے تین دل لگے چار دل لگے آج سے بھی دو دو اس کی پیکنگ شروع کر دی ہے ہم اس دکی گھڑی میں ہم اس دکی گھڑی میں دیس کے ساتھ میں ہیں جو ہمارے کسان سہید ہوئے ہیں جو ہمارے جوان سہید ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ میں تل ہیں اور پرسوں سے گیارہ تاریخ سے ہم اس بجے کے ساتھ میں اپنے گاؤں کو جانا سکتے ہیں بہت بہت دنیواد کوئی سوال ہو پاک سوال لے گی بس سوال کو کریں گے شروع 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 سرکار کے پرستاف کو اسکیم نے دیپن چھوڑی کسان آندولن سے چھوڑی بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے تھے تین سو اٹھتر دنوں بعد آندولن ختم کیا گیا جہاں سائیوں کسان مورچہ نے آندولن کیا ہے ختم جہاں سندھ وارڈر سے کسانوں نے ٹینٹ ہٹانے شروع کیے سرکار کے پرستاف کو اسکیم نے کیا ہے سویکار اس وقت کی بڑی خبر سندھ وارڈر سے کسانوں نے ٹینٹ ہٹانے شروع کیے سرکار کے پرستاف کو اسکیم نے کیا ہے سویکار اس وقت کی بڑی خبر کسان آندولن سے چھوڑی بڑی خبر موسیقی